بسم اللہ الرحمن الرحیم تَمَّتْ يَدَا بِي لَحَبٍ وَتَمَّ بلکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے ٹوٹ گئے ہاتھ عبدالرحب کے اور وہ برباد ہو گیا خود واقعہ یہ ہے کہ جب حضور پر وہ آیت نادل ہوئی جو ہم نے پڑھی ہے سورہ حجر میں فَسْنَ عَبِمَاتْ عُمَر پہلے تین سال تک آپ نے دعوت جو دی ہے وہ لوکی جسے ہم کہیں گے کبھی بھی آپ کی دعوت انڈرگراؤنڈ نہیں تھی اس کو تو سمجھ لیجئے یہ تو لفظ استعمال کرنا ہی غلط ہے لوکی اور لوکی میں کیا تھا پرسنل تعلق پی پی کالز لوگوں سے جن سے بھی تعلقات تھے انفراضی گفتگوں میں آپ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے پھر حکم آ گیا فَسْنَ عَبِمَاتْ عُمَر اب ڈنکے کی چوٹ گئی ہے تو آپ کھڑے ہوئے کوہِ صفحہ پر آپ نے نعرہ لگایا وَا سَمَاحَا یہ وہاں کا دستور تھا تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں ہم سارا واقعہ بیان نہیں کر سکتا تو اس وقت لوگ لپک کر آئے اور ابو لحب بھی آیا آپ کا چہتا جب حضور نے وہاں اپنی دعوت پیش کی تو اس نے کہا ہم سمجھتے کو بڑی اہم بات تم نے بتانی ہوگی تو ہمیں بلایا ہے ہم پہنچ گئے ہیں اور تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں چونکہ حضور بنو حاشم کو دو دفعہ گھر بلا کر کھانا کھلا چکے تھے تو اسے تو معلوم تھا یہ دعوت کیا تھی لیکن یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا تھا وہ تھا جیسا کہ وہاں پر عام الارم کے طور پر ہوتا تھا کہ کوئی فوج کی خبر آئے کوئی فوج حملہ آور ہونے والی ہے تو جس شخص کے پاس نہیں وہ خبر پہنچ جائے وہ کپڑے اتار کے مادرزاد برہنہ ہو کر کسی اوچھے مقام پر کھڑا ہو کر نعرہ مارتا تھا ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے غارتگری والی صبح تب لوگ سب دوڑتے تھے جہاں تک آواز پہنچ گئے آواز پہنچ گئے جہاں تک نگاہ دیکھ رہی کہ ننگا کھڑا ہوا ایک آدمی اوچائی کے اوپر دوڑتے تھے لوگ کی کیا خبر ہے اس کے پاس حضور معاذ اللہ ننگے ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا لیکن آپ نے آدھی بات ان کی اختیار کر لی جس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں سباہ کا نعرہ لگایا وہ صبح قیامت کی خبر دے رہے ہیں وہ خبر دیتے تھے جو صبح ہوتی تھی غارتگری کی دشمن آ کر حملہ کرے گا لیکن وہ بھی تو صبح قیامت ہے بات کوئی تو ہنسی کی نکلے خندہ صبح قیامت ہی سہی صبح قیامت بھی تو ہے نا آخر تو اس نے کہا آپ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں تم نے اس کام کے لیے بلایا تھا تو فرمایا اے نبی جیسے آپ کے دشمن جنہوں نے آپ کو کہا کہ اس کی تو دم ہی کٹ گئی وہ ہوں گے جن کی دمیں کٹ جائیں گی جن کا نام لیوہ کوئی نہیں رہے گا اسی طریقے سے جس نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے یہ تو چند سال کے بعد کی بات ہے لیکن حقیقت میں عالم غیب میں تو اس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں وطب اور وہ برباد ہو چکا ہے مَا اغنَا عَنْهُمْ عَالَهُ وَمَا قَصَبْ کچھ کام نہیں آئے گی نہ اس کا یہ مال اور نہ وہ کمائی جو اس نے کی ہے ساری عمر اور جمع کیا ہے سیسلا نارن ذات اللہب وہ جھوکا جائے گا آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور لہب کا نفس جو ہے اس کے اپنے نام میں بھی شامل تھا یہ صلعت لفظی کہلائے گی ابو لہب کیونکہ وہ بہت ہی سرخ و سفید رنگت کا بہت جیسے کہ انگارے جیسا اس کا رنگ تھا اور آنکھیں بھی بڑی بڑی تھی نہایت حسین و جمیل انسان تھا اور اس کی بیوی بھی ام جمیل تھی بہت ہی خوبصورت عورت تھی اور یہ دونوں جو ہے یہ سمجھئے کہ بڑی الیٹ کلاس تھی اس معاشرے کی اس کے پاس منصب تھا یہ خدانہ وزیر خدانہ تھا حرم کا چنانچہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں سے اس نے سونے کے بنے ہوئے ہرن چرا لیے ہیں اخلاقی طور پر اس کا جو ہے وہ بدنامی اس درجے کی تھی لیکن یہ ہے کہ حرم کا خدانہ جو تھا وہ اس کی تحویل میں تھا تو بڑا مونچا منصب دار تھا تو اس کے لیے یہ کہا کہ جیسے یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے اس کو رنگ ہم نے دیا ہے ایسی ہی دہکتی ہوئی آگ میں ہم اس کو جھوکیں گے وہ امراتو ہوں اور اس کی بیوی کو بھی کیوں یہ بھی اتنی ہی دشمنت تھی حضور کی جتنا کہ ابو لہب دشمنت تھا حضور کا بلکہ یہ کہنا مشکل ہے کہ بیوی زیادہ دشمنت تھی یا یہ کہ یہ شوہر زیادہ دشمنت تھا دونوں اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ تحریم میں جو تین مثالیں آئیں تھی بہترین عورت بدترین مرد کے گھر میں فیرون کی بیوی آسیا بدترین عورتیں بہترین لوگوں کے گھر میں بیوی حضرت نو کی اور بیوی حضرت عبود کی ایک وہ جو نیک سرشت تھی اور نبی کی گود میں پلی وہ حضرت مریم سلام علیہ اور یہ بدترین شوہر اور بدترین میوی جو اٹھانے والی ہوگی ایندھن کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بخیر تھی وہ ایندھن لے کے آیا کرتی تھی یہ بات نہیں تھی وہ بڑی اس معاشرے کی جو ہے وہ بڑی جس کو آپ فرس لیڈی کہتے ہیں اس طرح کی خاتون تھی اصل مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حرکتیں کر رہی ہے یہ اپنے شوہر کے آگ کے گھرے کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لارہی ہے اس کے گلے میں جو یہ ہار پڑا ہوا ہے موٹیوں کا حقیقت میں یہ اس رسی کے معنید ہے جس رسی کے اوپر یہ اب جائے گی آخرت کے اندر تو وہ لاکر ایندھن اسے باندھ کر اور جہاں شوہر جلوہ آگا وہاں پہ اس کو ڈالے گی اور دہکائے گی اس آگے کو یہ ہے مراد اس سے کہ در حقیقت وہ اٹھائے گی وہاں حتب لکنیاں اور اس کے گلے کے اندر یہ جو ہار ہے یہی اس کی رسی بن جائے گا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حقیق